اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پروپٹی آرڈ کی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں بلو ورٹ شیڈی کی بیلیڈنگ کی جو لاس ڈیٹ کی اس میں صرف اور صرف پانچ دن باقی ہے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی جان اگر آپ کا بلو ورٹ شیڈی میں کسی بھی بلوک میں پلوٹ ہے بھلے وہ جرنل بلوک ہو واتر فرنٹ ہو سپورٹس ویلی ہو اور سیز ہے عوامی بلوک میں تو آپ جو ہے اکتیس اکٹیوبر سے پہلے پہلے جو واجبل ادا اماؤنٹس ہے یا جو ان کے کریٹیریا کی مطابق جو انہوں نے اماؤنٹ بتائی ہے وہ آپ پے کریں تھا کہ آپ دسمبر میں جو بیلٹنگ آ رہی ہے اس کے اندر شامل ہو سکیں آپ جو دسمبر میں بیلٹنگ آ رہی ہے اس میں آپ کو فائدہ کیا ہو سکتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا لازمی ہے سب سے بیلٹ یہ دیکھیں جب آپ کا پلوٹ نمبر لگ جاتا ہے آپ کو یہ پتہ سال جاتا ہے کہ آپ کا اس بلوک کے اندر اس گلی میں یہ آپ کا پلوٹ ہے اس کے قریب یہ مسجد ہے پارک ہے جو بھی ہے جو بھی آپ کا پلوٹ نمبر لگتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کم از کم آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلوٹ کی لوکیشن یہ آ رہی ہے یہ آپ کا پلوٹ نمبر ہے تو کل کو ریسیل میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اگلا بندہ جو لیتا ہے اگلا کسٹومر جو پلوٹ لیتا ہے کم از کم اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ جو پلوٹ ہے اس کے سامنے اتنی گلی ہے کورنر ہے پارک فیس ہے یا جو بھی ہے مطلب کٹیگری کا ہے نہیں ہے کم از کم اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ پلوٹ اتنے کا آ رہا ہے اور اس کی لوکیشن ہے تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ چلو آپ کو پلوٹ نمبر مل جاتا ہے اور موقع کی اوپر جو ہے وہ تو پھر بعد میں آتا ہے جیسے پہلے بیلٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر قبضے کا اعلان ہوتا ہے اور لاؤٹ نمبر کا آپ کو پھر قبضہ ملتا ہے تو 31 اکتوبر انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دی تھی جس میں آپ اگر یہ پیمنٹ جمع کروا دیتے ہیں تو آپ بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں وہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ شامل ہو نہ ہو لیکن اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوتے تو نیکس جو بیلٹنگ آتی ہے وہ زیادہ پھر یہ لوگ فیس ٹو میں آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں حمومن یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلی دو بیلٹنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی لئے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھے ریٹن بھی دے سکتی ہیں اور اس میں آپ کا پلوٹ نمبر اسی بلوک میں لگتا ہے کسی ملتا فیس ٹو میں نہیں جاتا تو اس میں اگر آپ جنرل بلوک کی بات کرنے تو وہ نائنٹی پرسنٹ آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے اور وہ بھی اکتیس اکتوبر سے پہلے لیکن یہ آپ کو بتا دو جنرل بلوک والی فیس ٹو میں جائیں گے سیم وارٹر فرنٹ بلوک جو ہے اولڈ ریٹ والی جتنی بھی بوکنگز ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ کریں یا نیو ریٹ والی بھی سیونٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ کر کے تو ابھی اکتیس اکتوبر سے پہلے پہلے آپ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں سپورٹس والی والی ففٹی پرسنٹ اور سیز والی سیونٹی فائی پرسنٹ اور اور سیز بلوک کی بات کر رہا ہوں یہ بھی تقریباً فیس ٹو میں جائیں گے ٹھیک ہے فیس ون میں نہیں ملے گا کیونکہ آپ پہلے بیلٹنگ میں آپ کو آپ نے شامل نہیں کیا تو آپ فیس ٹو میں کروٹ ہو جائیں گے سیم اوامی بلوک کا جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ اماؤنٹ کے اوپر آپ اگر ادنے ریٹ والے ہیں پرانے ریٹ والے ہیں جو بھی ہے تو آپ انشاءاللہ دسمبر والے بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں تو اگر آپ انشاءاللہ اکتیس اکتوبر سے پہلے پیمنٹ جمع کراتے ہیں تو آپ کو ایک توڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور پہلی بیلٹنگ کا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم لوکیشنز آپ سے پہلی اچھی لگ جاتی ہیں دیکھیں اگر آپ انتظار کرتے ہیں دوسری تیسری بیلٹنگ کا تو جو پہلی بیلٹنگ کا ایریا ہوتا ہے وہ تو آپ لوگ سے لے لیتے ہیں ان کے تو پلوٹ نمبر وہاں پہ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک بلوک ہے تو اگر اس کی بیلٹنگ ہو گئی تو نیکس بیلٹنگ اس کے بیک سائیڈ پہ ہوگی تھرڈ بیلٹنگ اگلے دوسری جگہ پہ ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ پہلی بیلٹنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی ایک پریارٹی ہوتی ہے آپ نے پریارٹی پر پیمنٹ دی ہے تو آپ کو چیز اچھی ملتی ہے سمپل تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی لازمی ہوتی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک اتیس اکٹوبر سے پہلے یہ جمع کروا لیتے ہیں تو پہلی بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے اور اپنے پلوٹ کو ضرور شامل کریں خاص طور پر جو وارٹر فرنڈ والے ہیں سپورٹس والی والے ہیں عوامی بلوک والے یہ تین بلوک والے لازمی لازمی اپنی جو ہے یہ کریٹیریا کے مطابق پیمنٹیں کمپلیٹ کریں تھا کہ آپ پہلی بیلٹنگ میں آئے کیونکہ اگر آپ پہلی بیلٹنگ میں نہیں آتے لوکیشن آپ کو اچھی لگ جاتی ہے لیکن کم از کم تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پہلی لوکیشنز ہوتی ہیں ان کی پریارٹی آپ سے ختم ہو جاتی ہے اب ہوتا ہے کہ پریارٹی کے اوپر ہے کہ آپ نے ایک بندے نے اچھی پیمنٹ پہلے جمع کرا دی تو اس کو ظاہری باتیں کمپنی پہلے کے پلوٹ دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے لیے آپ دیئے گے کانٹیک نمبر پہ رابطہ کر کے ہم یہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ففٹی پرشنٹ کیسے کمپلیٹ کرانی ہم انشاءاللہ آپ کو بہترین آفرس میں دے سکتے ہیں دسمبر میں انشاءاللہ بیلٹنگ آ رہی ہے اس کی بھی مکمل تفصیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا جب بھی اس کی جو ہے ایناؤنسمنٹ ہوگی ایونٹ ہوگا وہ ساری چیزیں آپ کے اس چینل کے تھوہ ہم شیئر کریں گے اس لیے چینل آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ بروقت مل سکیں فی الوقت لی اتنا ہی محمد عساق و دیجال اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ